علماء سیعت نے لکھا ہے سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کی کلاس میں ایک اہم شخص ہے کبھی کبھی فالودہ لے کر پیش ہوتا ہے اس کا نام زوتی ہے غیر مذہب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے نو مسلم ہے فالودہ حضرت علیہ المرتضی کو کھلاتا ہے ایک دن آیا تو فالودہ بھی ہے اور ہاتھ میں نوائز دا بچہ تازہ پیدا شدہ بچہ بھی ہے استاجی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں دعائیں لینے بیٹا دعائیں تو تجھے ہر وقت ملتی ہیں آج کوئی خاص موقع کہا جی کہ رب نے میرے گھر میں نعمت دی ہے مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے اس بیٹے کو آپ پہلی گھٹی تو دے دے حضرت علیہ المرتضی نے زبان دی ہے اسے براکت کی دعا کی ہے علم کی دعا دے کر پوچھا نام کیا ہے زوتی کہنے لگے میں نے نام ثابت رکھا ہے کہ اللہ اسے اسے کی اولاد کو بابرکت بنائے لے جاؤ سرگودہ خان کا اجتماع میں آنے والے غیوروں یہ ثابت کوئی اور نہیں ہے جسے سیدنا علی نے گوت میں اٹھایا یہ امام ونیفہ کا اببہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رہاں ان دعاؤں کا نتیجہ ہیں آپ کو نہیں پتا حضرت رسول اللہ نے سیدنا علیہ المرتضی کا مقام جو حضور نے خود حضرت علیہ کو ٹائٹل دیا ہے نام میں وہ کیا ہے آپ جمعہ کے خدبے میں سنتے رہتے ہیں وَأَقْضَاهُمْ عَلِيْهِ سیدنا علیہ المرتضی اس امت کے چیف جسٹس ہے اقضا سب سے بڑے قاضی سپر لیٹو ڈگری ورلڈ اس میں تفضیل اس سے بڑا لفظ نہیں ہے اتنے بڑے قاضی تو جس کو اس کی دعا ملے وہ اتنا بڑا امام بنتا ہے میرے دوستو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے زمانے میں آدھی صدی گزارنے والا بندہ ہے مجھے کسی ایک صحابی سے دکھا دے جو کہے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے اس کا مسئلہ بتانا ٹھیک نہیں ہے اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اگر نہیں تو اسے تائید سکوتی نہیں کہتے تو کیا کہتے میرے دوستو میں ایک بات مزید کرنے لگا ہوں امام عاظم ابو حنیفہ نے جن سے پڑھا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اسادزہ اکرام کو تعلاش کریں تو باقی اسادزہ اپنی جگہ رسالت امام علیہ السلام کے شاگردوں کو ڈھونڈے کہ جنہوں نے امام عاظم ابو حنیفہ کو علم حدیث دیا جو علم حدیث ان نے رسول اللہ سے لیا آپ امام موفق کی مناقب اٹھا لیں آپ اسی طرح مکانت الامام ابو حنیفہ تفی الحدیث محدث عبد الرشید نومانی رحمہ اللہ کے اٹھا لیں آپ قود الجمعان امام ابو یوسف کی اٹھا لیں آپ یا تبییز السحیفہ امام سیوتی کی اٹھا لیں آپ تنسیق النظام ملافت انسبلی کی اٹھا لیں یا مسند الامام امام حسکفی کی اٹھا لیں یہ امام صاحب رحمہ اللہ پہ بنا کے بھی ابی حنیفہ و صاحبہ ازاہبی کی اٹھا لیں رحمہ اللہ ان سب کی کریم دے رہا ہوں خلاصہ دے رہا ہوں امام ابو حنیفہ نے کئی صحابہ کو پڑھا کئی صحابہ سے پڑھا کئی صحابہ اکرام کی زیارت کی ہے آؤ امام حسکفی کے دربار میں مسندت میں ایک بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں میری عمر پندنہ سال پوری ہوئی ابو نے کہا بیٹا نعمان جی ابا جان حج پہ چلے ابو جیسے آپ کا حکم ماں اپنے انگلی پکڑی مجھے حج پہ لے گئے فیضہ نحل بمکہ مکہ مکرمہ مکہ معظمہ مکہ مشرفہ اتنے بڑے عظیم شہر میں ہم ہیں رجل حولہو رجال ایک شخص مجمع لگا کے بیٹھا ہے میں نے ابو سے پوچھا من حاضر رجل و ایشہ ان اندہ ابو ہے کون کیا چیز ہے اس کے پاس مجمع جمع ہیں فرمائے حاضر رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر پاک کا صحابی یہ بیٹا و احدیث ان قد سمیع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس وہ فرامین پیغمبریں جس نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنے تھے میں نے ابو سے کہا فدنا من یا بی اببا ایک احسان کر دے کیا بیٹا کہ اتنے مجمع کو کروس کرنا میرا کام نہیں ہے آپ انہی لوگوں کو کہہ کے میرا راستہ تو بنوا دیں ابو نے لوگوں کو ہٹانا شروع کیا ہٹیے بچا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بچا ہے یار تھوڑا کنسیشن مربانی ریایت لوگوں نے راستہ دیا حتی دنوتو من کہتے ہیں میں نے اس صحابی کے قریب پہنچ کے بریک لگائی رائیتوہو و سمعتوہو رویتاً بیتابی اور روایتاً بیتابی رائیتوہو و سمعتوہو میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے اس سے حدیث بھی سنی ہے وہ حضر پاک کا فرمان سنا رہے تھے اللہ کی رسول نے فرمایا لوگوں آو دو عنام چاہتے ہو یہ وہ دو عنام ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے یہ وہ دو طفے ہیں جو ہر شخص کی مانگ ہے یہ وہ دو گفٹ ہیں جو ہر شخص کی نیج اور ضرورت ہیں وہ کیا فرمائے چاہیے تو توفے تم چاہتے ہو کفاہ اللہ ہمہ ٹینشن فری لائف گزارو غم نہیں ہوں گے تو ٹینشن فری لائف ہوگی نا غموں سے ہٹ کے زندگی گزارو پرسکون زندگی اور چاہتے ہو وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ تمہیں اتنی زیادہ تک گدو پر امیدیں بھی نہیں لگانی پڑے اور اللہ رزق تمہارے در پہ پہنچا دے کون نہیں چاہتا میری لائف بھی پر امن ہو ٹینشن فری ہو کفاہ اللہ ہمہ اور میرا رزق بھی میرے در پہ پہنچے کہ جی چاہیے فرمائے من تفقہ فی دین اللہ دین اور علم شریعت میں علف فقہ حاصل کر کے ماہر بننا تمہارا کام پرسکون زندگی اور تیرے در پہ رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے امت کو یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے واسطے سے ملی امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک استاذ پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی یہ ہے امام صاحب کے ایک استاذ حضرت انس ابن مالک پیغمبر کے صحابی امام صاحب کے استاذ حضرت عبداللہ اپنے ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب کے استاذ حضرت جابر ابن عبداللہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب کے استاذ حضرت عبداللہ اپنے انیس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب کے استاذ حضرت واصلت ابن الاسقہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب کے استاذ حضرت بلال ابن حارث المزلی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب الرائیم اللہ کے استاذ حضرت سدی بن اجلان ابو امامہ بہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی امام صاحب کی استازہ حضرت عائشہ بنت عجرد رضی اللہ عنہ پیغمبر کی صحابیہ اتنی بڑی سرٹیفیکیٹ لے کے امام ابو عنیف آئے ہیں اتنی بڑی سرد لے کے یہ مسند العالم بن رہا ہے تمام کائنات کے علماء فقہہ اولیاء عدقیہ حصیہ تمام کے تمام بزرگوں کی استنداز السحابت کلہ مدول کے راستے سے حضور تک جاتی ہے اور یہ امام ابو عنیفہ کے معاملات سے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں آپ نے حضرت استاز محترم کا ایک جملہ کئی بار سنا ہوگا کہ مجھ سے کسی نے کہا آپ امام ابو عنیفہ کو کیوں مانتے ہیں تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں میں عاشق مدینہ ہوں کہ کیا مطلب کہ ایک عاشق کو کہو فلا 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 ائرپورٹس پر جہاز رک رک کر جائے گا مدینہ جانا ہے وہ کہے گا کوئی اور ٹائم بھی ہے ہاں ہاں داریکٹ فلائٹ بھی ہے وہ کہے گا اسی پہ جاؤ کہا میں کسی اور کو لو تو وہ کس کا شاگرد پتہ نہیں کس کا پھر کس کا پھر کس کا کہا میں امام ونیفہ کو لیتا ہو جو شاگرد پیغمبر کے صحابہ کا ہے اور پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے شاگرد ہے جو شاگرد ہے جو شاگرد ہے موسیقی موسیقی